السلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اور بڑے مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو travel makeup pouch کی بارے میں کچھ tips دوں گی کہ کون سی ایسی makeup products ہمارے پاس مجود ہونی چاہیے جب ہم کہیں travel کر رہے ہوں سب سے بہلے guys آپ کو makeup pouch ایسا لینا ہوگا جس کے اندر space کافی ہو لیکن وہ دکھنے میں چھوٹا لگے تاکہ آپ کے hand carry یا bag میں space کم لے so guys ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے please آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں like کر دیں share کر دیں اور پھر like ان کے بٹن پر press کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا notification آپ کو time to time ملتا رہے چلیں جی آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے travel bag میں کیا کیا ہونا چاہیے ایک مسکارا جو کہ makeup pouch میں ہونا بہت ضروری ہے brush اس brush کو ہم as a contour بھی use کر سکتے ہیں اور face powder بھی apply کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں multi purpose کے لیے use ہو سکتا ہے guys یہاں پر میرے پاس ایک kit ہے جس میں two options ہیں جس میں face powder بھی ہے اور contour powder بھی ہے آپ بھی try کریں کہ ایسی kits لیں جس میں دو تین options ہوں تاکہ ہمیں makeup bag میں الگ سے کوئی بھی ایسی چیز separate add نہ کرنی پڑے اور یہاں پر میرے پاس blush کی ایک ایسی kit ہے جس میں ہر types کے blush ہیں جو ہم عام روٹین میں use کرتے ہیں pink, peach, nude color تو اس میں 4 options ہیں میرے پاس یہاں پر میرے پاس چھوٹی سی eyeshadow کی kit ہے جس میں سارے shades جو ہیں وہ شمری ہیں آپ اس kit کو skip کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ جو blush on ہے اس کے shades eyes پر apply کر سکتے ہیں eyeshadow کے طور پر اگر اس کو تھوڑا آپ highlight کرنا چاہتے ہیں ان shades کو تو ہمارے پاس highlighter ہے تو وہ apply کریں گے تو سیم ویسے ہی eyeshadow کا effect آئے گا next میرے پاس ایک چھوٹا سا highlighter جو کہ پاؤچ میں ہونا بہت ضروری ہے یہاں پر بینگ میں میں نے bb cream add کی ہے اگر آپ bb cream نہیں use کرتی تو foundation بھی add کر سکتی ہیں پر آج کل mostry girls bb cream ہی use کرتی ہیں اس bag میں میں نے ایک concealer add کیا ہے highlight کرنے کے لئے اور دوسرا concealer ہے کہ اگر فیصل پر ہمارے کوئی بھی dark spots ہے یا pigmentation ہے اس کو hide کرنے کے لئے ہم اپنے bag میں 3-4 color ایسے lipstick add کریں گے جو کہ mostry use ہوتے ہیں جیسا کہ red color ہو گیا maroon color ہو گیا یہ nude color ہے light brown color اور ایک pink color ہو گیا یہ for must ہمیں اپنے bag میں add کرنے ہوں گے کیونکہ یہ mostly عام طور پر use ہوتے ہیں یہ foundation apply کرنے والا brush ہے اس سے ہم foundation apply کریں گے اگر آپ اس سے apply نہیں تو آپ sponge care through بھی کر سکتے ہیں next ہم بات کریں گے دو تین ایسے brush جن کا ہونا بہت ضروری ہے bag میں سب سے پہلے جو brush آتا ہے وہ ہے eyeshadow blending brush جس سے ہم eyeshadow blend کرتے ہیں یہ اس stripe کا کچھ fluffy سا ہوتا ہے اس سے eyeshadow بہت اچھا blend ہوتا ہے next brush جو ہے وہ ہماری آنکھ کی crease کو define کرنے کے لیے ہے یہ کچھ اس stripe کا چپتا سا ہوتا ہے اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے اس brush کو ہم two purpose کے لیے بھی use کر سکتے ہیں ایک blushing apply کرنے کے لیے اور secondly کوئی بھی highlighter apply کرنے کے لیے highlighter apply کرنے کے لیے ہم اس stripe سے پکڑیں گے brush کو اور اپنا highlighter apply کریں گے جیسا کہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں guys اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور مجھے instagram پر follow کریں next makeup pouch میں جو ایڈ ہوگی وہ ہے کاجل pencil جو girls کاجل apply کرتی ہیں وہ کاجل pencil ایڈ کریں گی اور جو nude pencil یا پھر white eye pencil use کرتی ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور eyeliner یہ تو must ہے so guys ان تمام products کا travel makeup bag میں ہونا بہت ضروری ہے میں آپ کو دوبارہ repeat کر دیتی ہوں کیا کیا میں نے ایڈ کیا ایک eyeliner کاجل pencil nude pencil blush and apply کرنے کے لئے brush twice makeup brush foundation apply کرنے کے لئے brush sponge bb cream pigmentation hide concealer highlighter ڈیٹر کرنے کے لئے ڈیٹر کرنے کے لئے اور اس میں جائے گا جی mascara and contouring brush i hope guys آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو جلزی سے سبسکرائب کر دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ باکہ دستان خواهر مگھر 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 موسیقی